ہائے فرینڈز اسلام علیکم ایم اسکر علی اینڈ یور واشنگ ٹیکنیکل باجوا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں پکا پکا یاد کر کے آیا ہوں بلکل دوستو یہاں پر رٹہ لگایا ہوا ہے میں نے کہیں بھولنا چاہوں تو جلدی سے ویڈیو شروع کرتے ہیں اب ہم کمپیرزن کرنے والے ہیں دو فونز کا انفنکس زیرو ایٹ جو کہ بھی لانچ نہیں ہوا پاکستان میں لیکن ہم اسپیسیفکیشن وائز کمپیرزن کریں گے ریڈبی نوٹ نائن پرو سے جو کہ کافی زیادہ دوست کہہ رہے تھے کہ ان دونوں کا کمپیرزن چاہیے میں اسپیسیفکیشن کمپیرزن چاہیے تو اسپیسیفکیشن کمپیرزن کریں گے فولی ڈیٹیل سے فیچرز دونوں کے ڈسکس کریں گے اور آپ کو بتائیں گے لاسٹ میں بلکل آنیسٹ اپینین کہ دونوں میں سے بیسٹ کونسا ہے پرفارمنس میں کیمرہ میں اور یہاں پر پرائز میں کیا اندازہ لگ سکتا ہے کہ کونسا زیادہ بہتر رہے گا تو ویڈیو کو کمپلیلی دیکھے گا اور چینل نہیں سبسکرائب کیا تو کس بات کی دیر ہے سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ لیٹس ویڈیوز کی نوٹیفکیشن جلدی سے ملتی رہیں گی سو نیو ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں اسٹارٹ تو آپ کو پتا ہے ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم لکینڈ ڈیزائن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر انفنکس زیرو ایڈ جو ہے وہ بیک سائیڈ سے آپ کو پلاسٹک باڈی ملتا ہے جی ہاں دوستو یہاں پر ڈائیمنڈ کر سا ڈیزائن شائن ہی کافی زیادہ مل جائے گا ہمیں کیونکہ شائن کافی زیادہ ہوتی ہے پلاسٹک باڈی میں اور یہاں پر ٹوٹ پور کا غدرہ پلاسٹک میں کم رہتا ہے کا ڈیزائن دیا گیا یہ بھی کافی بہترین لگ رہا ہے اور کافی امپریسیو ڈیزائن دیا گیا ہے بیک سائیڈ سے ریڈمی نوٹ نائن پرو ہمیں تھوڑا سا شائنی ضرور مل جائے گا کیونکہ گلاس بیک دیا گیا ہے یہاں پر تھوڑا پریمیم فیلنگ بھی آتی ہے پلاسٹک باڈی میں پریمیم فیلنگ اتنی زیادہ نہیں آئے گی لیکن گلاس بیک میں تھوڑی سی پریمیم فیلنگ آیا آتی ہے اس پرائز رینج میں بہت کم فونز میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے تو گلاس بیک میں یہاں پر کورنگ گوریلا گلاس 5 کی پروٹیکشن بھی بیک سائیڈ پر مل جاتی ہے اور یہاں پر بھی کواڈ کیمرہ کا ڈیزائن ملے گا لیکن تھوڑا سی چھوٹے سی کیمرہ تھوڑی سی جگہ گہری ہوئی ہے کیمرہ نے انفنیکس 08 میں بیک سائیڈ پر جو کیمرہ کا ڈیزائن تھا وہ تھوڑا سا بڑا تھا الگ سا ڈیزائن تھا تو دونوں میں ڈیفرنٹ ڈیزائن دیا گیا ہے کلر اپشن دونوں میں مل جاتے ہیں تو 08 میں آپ کو بلیک کلر گرین کلر اور وائٹ کلر کا اپشن مل دا ہے ڈائیمنڈ والے اور ریڈمی نوڈ نائن پرو میں گری کلر وائٹ کلر اور گرین کلر کا اپشن دیا گیا ہے تو جو بھی آپ کو پسند آئے گلاس یا پلاسٹک دونوں میں چھوائز کر سکتے ہیں پرائز کا انتاظہ یہاں پر انفلیک زیرو ایٹ جو ہے وہ کم از کم چالیس سے بیالیز زار کی پرائز میں آنے والا ہے پاکستان میں آٹھ جی بی ریم ایک سو اٹھائیس جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ اور ریڈمی نوڈ نائن پرو آپ کو پنتالیز زار کی فل پرائز میں ملتا ہے ڈسکاؤنٹ وغیرہ تو ہو ہی جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سکھ جی بی ریم 128 جی بی انٹرنل سٹوریج کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ڈیفرنٹ ویریئنٹ ہے تو یہاں پر 8 جی بی ریم آپ کو مین ویریئنٹ 08 میں ملتا ہے تو 2 جی بی تھوڑا سا زیادہ ہی ملے گا سامنے کی طرف ڈسپلے کی بات کریں تو دونوں فونس یہاں پر پنچ اول کے ساتھ آتے ہیں لیکن انفنیکس 08 میں ڈیوال پنچ اول ہمیں مل جاتا ہے IPS LCD یہاں پر مل جائے گی 6.85 انچز کا ڈسپلے میں ملتا ہے اور فل HD پلس کی ریزولیشن میں مل جاتی ہے اور 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ بھی مل جاتا ہے جو کہ آپ کو پتا ہے 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ٹچ ریسپونس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے Redmi Note 9 Pro میں سنگل پنچ اول ملتا ہے 6.67 انچز کا یہاں پر بھی فل HD پلس کا ریسپلے ملے گا اور یہاں پر 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ تو نہیں لیکن ٹچ ریسپونس آپ کو اچھا مل جاتا ہے لیکن 08 میں 90 ہرٹس کا ریفریش ریٹ ہے یہاں پر نہیں ہے تو اس کا ڈیفرنس جب فونس آئیں گے تب بھی زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں لیکن 90 ہرٹس والا ڈسپلے جو ہے وہ زیادہ ریسپونس کرتا ہے Redmi Note 9 Pro میں بھی IPS LCD ملتی ہے تو کلرز کے معاملے میں اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں لیکن سپر ایمولیڈ سے میں نے ڈسپلے کمپیر کیا ہوا ہے Redmi Note 9S کا اور Note 9 Pro کا بہت ہی بہترین کلر آتے ہیں تو سامنے آگے فون کا پتا چلے گا کہ دونوں میں کلر ڈیفرنس کتنا گا جاتا ہے Redmi Note 9 Pro میں Corning Gorilla Glass 5 کی فرنٹ پر بھی پروٹیکشن دی گئی Infinix 08 میں پروٹیکشن کو منشن نہیں کیا گیا کہ کون سی پروٹیکشن دی گئی ہے دونوں فونس یہاں پر Android 10 کے ساتھ آتے ہیں اور Operating System یہاں پر Infinix میں ملے گا XOX7 ورجن اور Redmi میں ملے گا MIUI 11 کے ساتھ اور دونوں کے different Operating System سکرین ریکارڈنگ وغیرہ یہ سبھی options آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ان فونس میں اب بات آتی ہے main چیز کی پروسیسر کی تو یہاں پر MediaTek کا Helio G90T ملتا ہے Infinix 08 میں جو کہ 12 نیرو میٹر پر بیسٹ ہے تب جی کی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ گیمنگ ایکسپیرینس بھی بہت اچھا حاصل کر سکتے ہیں Redmi Note 9 Pro میں ہمیں Snapdragon 720G ملتا ہے یہاں پر تھوڑا difference آ گیا ہے یہ performance میں تھوڑا تھا بہتر ہمیں G90T سے ملتا ہے دوستو کیونکہ 8 نیرو میٹر والا پروسیسر ہے تو ہیٹنگ پرابلم تھوڑی کم ہونے والی ہے لیکن glass back ہے تو ہیٹنگ پرابلم کا مسئلہ تھوڑا آ سکتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوگا کیونکہ پروسیسر جو ہے وہ کافی اچھا لگایا گیا ہے جی پیو دونوں فونز میں اچھے لگایا گیا ہیں تو جب یہ فونز سامنے آئیں گے سپیڈ ٹیسٹ کر کے مزید کلیر ہوگا لیکن دونوں ہی فونز PUBG کے معاملے میں کافی اچھی ہیں دوستو کیمراز کا حساب کتاب لگاتے ہیں تو دونوں فونز میں تقریبا سیم کیمراز دیئے گئیں تھوڑا سا ڈیفرنس یہ کہ مین کیمراز یہاں پر 64 میگا پکسل دونوں ہی فونز میں سینسر جو ہے وہ ریڈمی نوٹ 9 پرو میں تو سیمسنگ کا دیا گیا ہے اب انفنکس کے سینسر کا کنفرم نہیں ہے کافی سونی کا سینسر کہہ رہے ہیں کافی سیمسنگ کا کہہ رہے ہیں تو یہ کنفرم نہیں ہے لیکن 64 میگا پکسل کا مین کیمراز دونوں میں ہے اور اور 2 کیمرہ 8 میگا پکسل کا mittlerweile دونوں میں دیا گئے لیکن انفنکس میں 3 کیمرہ 2 میگا پکسل کا یہاں پر لولائٹ کیمرہ دیا گیا اور 4 کیمرہ 2 میگا پکسل کا دیکھ سینسر کے لئے دیا گیا لیکن ریڈمی نوٹ 9 پرو میں 3 کیمرہ 5 میگا پکسل کا میکرو ملتا ہے اور 2 میگا پکسل کا 4 کیمرہ ڈیپ سینسر کے لئے مل جاتا ہے یہی ڈیفرنس ہے 08 میں کیمرہ دیا گیا ہے جبکہ 16 میکا پیکسل کا سنگل کیمرہ ریڈمی میں مل جاتے ہو تو یہاں پر سیلفی کے معاملے میں بھی انفنک 08 کافی آگے دیا گیا ہے دیول پنچ اور لوک وائز بھی اچھا ہے اور کیمرہ بھی زیادہ دیا گیا ہے انفنک 08 میں تو یہاں پر کیمرہ کا جو فرنٹ کا وہ کمپیرزن نہیں بن رہا تو دوستو اب بات آجتی ہے کہ گلاس بیک جو ہے وہ وزنی زیادہ ہوگا اور پلاسٹک والا حلکہ ہوگا نہیں دوستو یہاں پر گلاس بیک جو ہے وہ 209 گرام کا ہے جو کہ ریڈمی نوٹ 9 پرو ہے اور پلاسٹک باڈی انفنک 08 205 گرام کا ہے مطبق کہ چار گرام کا ڈیفرنس ہے تو اتنا زیادہ ڈیفرنس نہیں ہے دونوں فونس تقریباً ایک جتنا ویٹ ہے دونوں فونس کا 8.8 ایم ایم کی تھکنس کے ساتھ ریڈمی نوٹ 9 پرو آپ کو مل جاتا ہے اور 8 اور 9.1 ایم ایم کی تھکنس کے ساتھ انفنک 08 مل جاتا ہے تو تھوڑا سا سلیم ہی ملے گا آپ کو ریڈمی نوٹ 9 پرو یہاں پر بیٹری جو ہے وہ انفنک 08 میں پین تالیس سو ایم ایس کی ملتی ہے اور تین تیس وارٹ کی فاس چارجنگ کو سپورٹ کرتا ہے جبکہ ریڈمی نوٹ 9 پرو میں آپ کو بیٹری پانچ ہزار بیس ایم ایس کی ملے گی لیکن تیس وارٹ کی فاس چارجنگ ملے گی تو فاس چارجنگ میں تھوڑا سا ڈیفرنس یہاں پر بیٹری زیادہ ہے تو فاس چارجنگ تھوڑی سی کم ہے یہاں پر بیٹری کم ہے تو فاس چارجنگ تھوڑی سی زیادہ ہے تو انفنک 08 پہلے چارج ہونے والا ہے دونوں میں چارجنگ پورٹ جو ہے وہ ٹائپ سی والی ہے تو چارجنگ کے حساب سے بھی دونوں تقریباً یہاں پر سیم ہی ہے لیکن سٹیریو سپیکرز دونوں میں ہی نہیں دیئے گے تو لک وائز دونوں نہیں فونز اچھے دیئے گے کیامراز کے حساب سے مجھے انفنک 08 تھوڑا سا بہتر لگ رہا ہے فرنڈ کیمرہ کے حساب سے تو بہت زیادہ بہتر لگ رہا ہے اور اس حساب سے چارجنگ کے حساب سے بھی بہتر ہے اور لیکنن ڈیزائن تھوڑا سا ڈیفرنڈ لگ رہا ہے لیکنن ڈیزائن مجھے تھوڑا سا پرو سے بہتر ہے لیکن جب فون آئیں گے تو ہم بہتر کمپیئر کر پائیں گے اب اسپیسیفکیشن وائز تو مجھے انفنک زیرو ایٹ بھی بہتر لگ رہا ہے آپ کو ان دونوں فونز میں سے کونسا فون زیادہ اچھا لگ رہا ہے آپ بھی کمنٹس کر کے ضرور بتا سکتے ہیں ویڈیو اگر اچھی لگی تو لائک ضرور کر دیجئے گا اگر اچھی نہیں لگی تو پھر بھی لائک کر دیجئے گا نیکس ویڈیو کے لئے جاتا ہوں میں آپ سے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت